بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیالی حصے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کروں جا یونیورسٹی آف لکتمبر جی ہاں یہ جو یونیورسٹی ہے یہ فولی فنڈڈ سکالرشپ نہیں ہے لیکن فنڈڈ سکالرشپ ہے اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس یونیورسٹی کے اندر جا کے سکالرشپ کے اوپر سٹریڈی کروں اور آپ کے کورسز اس یونیورسٹی میں آویلی بھل ہیں تو آپ نے اس سکالرشپ کو لازمی ٹرائی کرنے شارٹ سی ویڈیو بنائیں گے شارٹ سی ڈیٹیل آپ لوگوں نے سٹریڈی کریں گے باقی ڈیٹیل میں آپ لوگوں نے اس کو سٹریڈی کر لینے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کروں اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے میرے یوٹیوب چینل کا سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اوکے تو بات کریں گے یونیورسٹی ایک لکزمبر سکالرشپ کا اس نے اعلان کیا ہے سکالرشپ میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی تو باتیں انہیں یہ کی ہے کہ تو یہ وہ سٹونٹ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے کافی زیادہ اچھے مارک تھے اور یہ اس ٹائم جو میں بات کر رہا ہوں یہ جو سکالرشپ ہے یہ صرف ماسٹر پروگرام کے لیے میل ان فی میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ اگر الیجیبیٹی کریٹیریہ کی بات کی جائے یورپین اور نان یورپین دونوں سٹونٹ اپلائی کر سکتے ہیں یہ سکالرشپ یہ ہے وہ صرف انٹرنیشنل سٹونٹ کے لیے ہے اتھ کے ساتھ ہاتھ انہوں نے یہ بات کی ایکسیلنٹ اکیڈیمک پرفارمس انڈرگریڈیویٹ سٹوڈی آپ کے اچھے سکور ہونے چاہیے ہیں اچھے آپ نے اگر آپ کا اکیڈیمک یہ جو ہے وہ اچھا انڈرگریڈیویٹ پروگرام میں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لیڈی ریکزمبر کے اندر کوئی بھی سکالرشپ لے رہے ہیں یا سٹوڈی کر رہے ہیں تو آپ الیجیبیل نہیں ہیں اس کے بعد اگر بات کی دائی الیجیبیلیٹی پروگرام کون کون سے پروگرام آویلیبل ہیں یہ دیکھ لیں کافی کم پروگرام ہیں اور یہ میرے خالت ہے دس سے پندر کے قریب پروگرام ہے آپ گرد دیکھ لیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی پروگرام ہے ایریا سٹوڈیز آپ کو کوئی میٹ کر رہے تو اپلائی کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ریلیمنٹ پروگرام نہیں ہے تو آپ مت اپلائی کریں اس کے بعد یہ فائنیلس سپورٹ کے بارے میں اگر بات کریں گے یہاں پہ انہیں لکھتی ہے کہ جو منتی سٹائپن ہے ہوں اس کی ساری ڈیٹیل آپ نے خود سٹیڈی کر لینے کہ کتنا آپ کو منتی سٹائپن ملے گا اس کے بعد بعد اگر بات کیجئے اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے اپلیکیشن پروسیجر نے بہت چھوٹ سا رکھا ہے انہوں نے یہ ایک لنک یہاں پہ ڈال دی کہ آپ نے اس پہ لنک پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوئی اپلیکیشن فی بھی ہے فیفٹی یورو یا ففٹی پونٹ جو بھی ہے ان کی جو فیس ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ویسے فیس تو نہیں ہونی جو اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیس پہ کرنی مشکل ہے تو مت اڈمیشن لیں اگر آپ فی پہ کر سکتے ہیں تو لیں اگر نہیں کر سکتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے فلی فنڈڈ سکولرشپ کے لیے اپلائی کریں جہاں فری آف کاسٹ اپلائی کیا جاتے ہیں اگر یہ مانتے ہیں آپ کو کہ نہیں فری آف کاسٹ اپلائی کا سبی ایس میں نے لکھے ہوئے کہ کچھ پروگرام میں ان کی فیس ہے کچھ پروگرام ان کی فیس نہیں ہے آپ نے خود سٹوڈی کر لیں گے جتنی بھی ان کے پستجر ہے اس میں یہ ساری جیٹیل لکھی ہوئی کیونکہ ویڈیو میں نے کافی شاڈ بنانی اس لیے میں آپ کو زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اوکی اور اس کے بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ اپلیکنٹ آف سیلیکٹڈ بیس آن یہ ان کا اکیڈیمک ریزلٹ کافی اچھ ہوگا ان کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ ان کے دیکھیں گے کہ جو ان کے ریکارڈ کے مطابق یعنی ان کی سکروٹنی کے مطابق کافی اچھے ہوں گے تو وہ ان کو سیلیکٹ کریں گے اوکی اور اس کی جو لاز ریٹ ہے 24 آف اپلائی 2023 ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے یہ ماسٹر پرگرام کی بات کر رہے ہیں اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے ماسٹر پرگرام کے لیے تو آپ نے پہلے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد نیچے یہ ہاؤسنگ ابھی نے لکھا ہے کہ ہاؤسنگ بھی آپ کی جو ہے وہ فری نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی سکوٹی ڈپوازٹ ہے وہ اپنے خود جمع کرانا ہوگا جب بھئی سکولشپ دے رہے ہیں تو پھر ساری چیزیں دیا کریں نا کیوں سٹوئینٹ کتنا زلیل کر رہے ہوتے ہیں ناٹ پیڈ بائی در کولشپ اگر ناٹ پیڈ ہو تو بھئی پھر کیوں سکولشپ ڈالتے ہو ڈرامی کیوں کرتے ہو سو اگر آپ کو بہتر لگ رہا ہے کہ نہیں آپ جو ہے ہاؤسنگ کے چارجز بغیرہ یا جس کو ڈپوازٹ آپ پی کر سکتے ہیں تو دین آپ لائی کرے گا میری کوشش یہ ہوتی ہے آپ اکثر یہ کہیں گے کہ یہ کفی طرح سٹک بات کرتے ہیں لیکن سختی سے بعد میں اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے کوئی انورسٹی اگر کولشپ دے رہی ہے فلی فانڈٹ کولشپ ہے دین سکولشپ کو تنگ نہیں کرنا جائے انٹرنیشنل سٹونڈ کو بالکل انٹرنیشنل سٹونڈ آلڈی اتنے زیادہ تنگ ہوئے ہوتے ہیں اتنی مشکل تھے اپنے ملک سے دوسرے ملک سرڈی کے لیے جا رہی تھے تو ان کے ساتھ وہاں تعاون کرنا جائے اس لیے میں تھوڑا سختی سے بات کرتا ہوں کیونکہ جب آپ کولشپ آفر کر رہے ہیں تو اس میں ساری چیزیں سٹونڈ کو دینی چاہیے سٹونڈ کافی زیادہ پرشان ہوتے ہیں دوسری کنٹری جا کے تو آپ کو ان کورس میں دیکھا کوئی کورس اچھا لگتا ہے تو آپ اپلائی کر لی گا اس کے بعد جی انہوں نے جو طریقہ کار بتایا اپلائی کرنے کا یہ سب سے پہلے یہ سارے ماسٹر پرکرام ہیں اپلیٹیز وغیرہ ساری نوع دی ہیں ٹھیک ہے اگر بات کی جائے اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پہ اپلیکیشن پرسجر یہ کریں گے اس لنک پہ کلک کریں تو آپ ایڈبیٹن پورٹل پہ چل جائیں گے جیسے میں نے کلک کیا تو میں یہ یہاں پہ آگیا تو یہاں پہ نے لکھا ہوا کہ this is my first time enrollment اکی تو یہ ہماری first time ہے تو ہم اس پہ کلک کریں گے دوسرا کے login i already enrolled اکی تو ہم first time کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے further جو application login process اب آپ نے کر لینا ہے اور اب آپ نے جو further documentation required ان کی university پورٹل کے پورو آپ نے fill up کر لینا ہے اکی آج کی شارتی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ university i already luxembourg کے اندر آپ کے courses available ہیں اور آپ کو اس college پہ اچھی لگتی ہے تو مت apply کرے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ میرے کام کی نہیں ہے تو مت apply کرے گا کوشش کریں کہ میں fully funded scholarship کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں جو آپ کو 100% fully funded scholarship ملے آپ اس کے لیے لازمی apply کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیا ملتے ہیں next ویڈیو میں